خان کی ممکنہ گرفتاری زمان پارک میدان جنگ بن گیا کھلاڑی اور پولس آمنے سامنے آگئے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے وارن گرفتاری زمان پارک کا گھراو کر لیا تمام راستے بند ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد شہزاد بخاری کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں وارن گرفتاری کی تعمیل کروائیں گے وارن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے ڈی آئی جی سے گزارش ہے کہ حالات نہ بگاڑیں قانون ہاتھ میں لیاں نہ لینا چاہتے ہیں شاہ محمود خریشی کہتے ہیں ہم فرم رہنا چاہتے ہیں کیا آپ لاشے گرانا چاہتے ہیں مراد سعید نے کہا عمران خان ریڈ لائن ہے فواد چولدی نے ٹویٹ کیا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے شبلی فراز بولے عمران خان پر دوسرے حملے کی تیاری ہو رہی ہے خواہش کی تسکین کرنی ہے شیخ رشید بولے عمران خان کے پاس اطلاعات ہیں انہیں قتل کر دیا جائے گا حماد ازر حسان خاور اور ظلف بخاری کی مضمتی ٹویٹس توشہ خانہ میں عمران خان کے بورن گرفتاری اسلام آباد آئی کورٹ میں چیلنج فواد چودری کہتے ہیں کچھ دیر میں سماعت کا امکان ہے شبلی فراز اور بیریسٹر گوھر عدالت پہنچ گئے گورنر کے پی الیکشن کے لیے راضی ہو گئے اٹھائیس مئی کی تاریخ تجبیز کر دی بولان علی نے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی الیکشن کمیشن نے استداء مسترد کر دی کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انتخابات ملتوی نہیں کر سکتے وزیرعالہ موسم نقبی کرنی کا تراغ ہے بلانے کے باوجود الیکشن کمیشن کے اجلاس میں نہیں آئے پنجاب میں الیکشن عدالتی افسران کے ذریعے کرائے جائیں تحریک انصاف کا چیف جسٹس کو خط لکھا الیکشن ہمیشہ عدالتی افسران کے ذریعے کرائے جاتے ہیں عدالتی افسران کی نامزدگیہ نہ ہونے پر تشفیش ہے الیکشن کمیشن بھی غیر جانبداریت برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے جالی کیس میں ریلیف نہ ملا بول کے کوچ شیمن شویب شیخ کا دو روزہ جسمانی ریمان کل عدالت میں پیشی کا حکم ایف آئی اے نے پیشی پر پھر عدالتی اکامات کی دھچیاں اڑا دیں شویب شیخ کو کپرہ ڈال کر پیش کیا گیا میڈیکل کرایا ناکڑیاں کھولی دوائیوں سے بھی محروم رکھا غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملگی رہتجاج کراچی سے قیبر تک مظاہرے اور ریلیاں بول کے کوچ شیمن شویب شیخ مختلف تکالیف میں مقتلہ ہیں حکومت کی انتخامی کاروائیاں نہ تھم سکیں طبیعی سہولیات کے بنیادی حق سے بھی محروم رکھا گیا عدالتی حکم پر پیمس میں میڈیکل چیک اپ کرونا کا ٹیسٹ بھی کیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شویب شیخ کو سانس اور پشاپ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے میڈیکل بورٹ کی جھٹائی برقرار خوش شیمن بول کو اسپتال داخل کرنے سے انکار کر دیا اسپتال سے ایف آئی اے سینٹر منتقل ایک جج صاحب نے ایف آئی اے رشوت لی ہے اور ایک بریجیڈی صاحب نے ایف آئی اے رشوت دی ہے ایک زیک بیش میں بھری ادار دیا ایک خود کا ماننا ہے کہ جی اُس بریجیڈی صاحب نے رشوت نہیں دی اس لئے ایف آئی اے نے اپنی ایف آئی آر میں ان کو نامزد نہیں کیا اور جج صاحب جن پر ایف آئی اے رشوت دی ہے ایک تین جگہ یہ پہچھو گیا کہ ایک وہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں پیپلی فائل کی بھی ایک وہ جو انہوں کا ایف آئی اے رشوت دی ہے ایک وہ جو ہائی کورٹ کے شوکرس نویس کے جوابوں نے پہچھو گیا جی میں نے کوئی رشوت دی ہے ایف آئی اے نے اس وقت انکوائری کی اور اس انکوائری میں انکوائری میں انکوائری دیٹیلز لی جن صاحب کی ٹیویل ہسٹری لی بینکنی ٹرانزیکشنز نکالی کوئی چیز نہیں ملی تو یہ کیس اس وقت ختم کر دیا گیا ان پر یہ ختم ہو گیا بدترین تشدد اور غیر انسانی سلوک کیا گیا فازل جج کو رشوت دینے کا الزام پر کوئی ثبوت نہیں ملا کوچ شیمن بول شویب شیخ کا بیان کہا فازل جج کے بیان پر ان کو ایف آئی اے نے مخدمے کا حصہ ہی نہیں بنایا یہ کیس اسی وقت ختم کر دیا گیا تھا موجودہ حکومت نے میرے خلاف کیس ری اوپن کر دیا سپریم کورٹ سے انصاف کیا بھی حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے صرف اللہ کا سہارہ تھا ہے اور رہے گا مظالم کے باوجود کوچ شیمن بول نیوز شویب شیخ کے عظم بلند بوڑھی والدہ کا حوصلہ بھی نہ ٹوٹا کہا بیٹا بے گناہ بے قصور ہے سر نہیں چکائے گا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار ایف آئی اے ہوگی میں یہ کہوں گی کہ جو اس چیزوں کے ذمہ دارا ہیں ان کو پکڑے میرے بیٹا تو بے گناہ بے قصور اس کو کیوں اس طرح پکڑا گیا اس طرح تو نہیں کرنا جائیے اس طرح میرے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا گیا حضربات میں نوجوان لڑکی کا بہیمانہ تشدد کے بعد قتل ملزم غیور عباس گرفتار اقرا کو چہرے اور گلے پر چھری کے وار تکی ختل کیا گیا والد کی مضیعت میں مقدمہ درج تشدد زدہ لاش گزشتارہ ملی تھی کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت بھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اترائی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے